ہلو ایبیون ویلکم بیک ٹو آور شینل تو آج کی ویڈیو میں ہم لوگ شیئر کرنے والے ہیں آپ لوگ کے ساتھ اس بہت ہی زیادہ شاندار مٹھائی کی ریسپی جس کو ہم خجور بولتے ہیں یہ بہت ہی زیادہ ڈلیشیس بہت ہی زیادہ ڈیسٹی لگتی ہے ایک بار اگر آپ نے کھا لینا تو آپ باقی ساری مٹھائیاں بھول جاؤ گے جو آپ نے آج تک بنائی ہوں گی اور بنانا بہت ہی زیادہ آسان ہے آپ کو لینا ہوگا سب سے پہلے میدہ جتی قوانٹیٹے میں بنا رہے ہو ویسے ٹھیک ہے تو میں نے یہاں پہ میدہ لی لی ہے اس میں میں ایڈ کرنا ہے یہاں پر نمک میں نے یہاں پر آدھا چمچ نمک لیا ہے اس کے بعد میں نے یہاں پر پینٹ آف سوڈا ایڈ کیا ہے تاکہ یہ اندر سے جو ہے سوفٹ بنے اگرم اس کے بعد اس پہ ایڈ کریں گے ہم آئل اور اچھے سے اس کو جو ہے مکس کر لیں گے اچھے سے جب آئل اور میدہ آپس میں اچھے سے مکس ہو جاتی نا ساری چیزیں اس کے بعد تھوڑا تھوڑا کر کے اس کے اندر پانی ڈالیں گے اور اس کا ایک دم اس کا دو تیار کر لیں گے دو جو ہے نہ تو زیادہ سکت ہونا چاہیے اور نہ ہی زیادہ سوفٹ ہونا چاہیے ایک دم میڈیم ہونا چاہیے تو جلدی سے اس کو جو ہے ہم تیار کر لیتے ہیں تیار ہو گیا ہے اب اس کو پانچ منٹ کے لیے جو ہے دھک کر کے رکھ دیں گے ایک طرف اور اب ہم کریں گے سب سے پہلے اس کے لیے چاشنی تیار تو چاشنی کس طریقے سے تیار کرنی ہے میں یہاں پر لے رہی ہوں دو کپ چینی جتے آپ لے رہے ہونا اس کا بلکل ہاف ہمیں پانی اس کے اندر ایڈ کرنا ہے میں نے دو کپ چینی لی تھی تو میں نے یہاں پر ایک کپ جو ہے پانی اس کے اندر ڈالا اور بس اس کے اندر ڈیزولف ہونے دیں گے اس کو صرف نہ ہمیں چینی کو اس کے اندر پگلا لینا ہے ٹھیک ہے اور بس اس میں جب ہم اس کو پگلا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو ہے ایک سے دو جو ہے الائچی ڈال دیں گے خوشبو کے لیے اور بس اس کو اچھے سے جو ہے پکا لیں گے پکانا نہیں ہے مطلب کوئی تار کی چاشنی تیار نہیں کرنی کیول ہمیں جو ہے اس کے اندر چینی کو گول لینا ہے اچھے سے تو آپ دیکھ سکتے ہوئے تیار ہو گئی ہے اس کو رکھ دیں گے ہمیں ایک طرف اس کو اور زیادہ پکانی کے ضرورت بالکل بھی نہیں ہے اب ہماری جو میدہ ہے وہ بہت اچھے سے سیٹ ہو گئی بس اس کو واپس سے جو ہے ہاتھ سے اس کو سمودھ کر لیں گے ہم جب میدہ سمودھ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ہمیں اس کا اس طریقے کا اس کو جو ہے مسل مسل کر اس کو ایک دم سمودھ کر لیں گے اس کو سمودھ ہونے کے بعد اس کا ایک بڑا سا رول تیار کر لیں گے جس طریقے سے میں کہہ رہی ہوں ٹھیک ہے بہت آسانی سے یہ بن جاتے جتے آسانی سے بن جاتے جب اس کو کھاؤ گے آپ اس کو ٹیسٹ کرو گے آپ کو یقین بھی نہیں ہوگا کہ اتنی آسانی سے اتنی لا جواب چیز کیسے بن سکتی ہے تو اس کو رول تیار کرنے کے بعد اس کی چھوٹی چھوٹی جو ہے اس طریقے سے بالس تیار کر لیں گے میں نے اس کو ٹکڑوں میں توڑ لیا تھا چھوٹے چھوٹے اب آپ دیکھ سکتے کس طریقے سے اس کو شیپ دینی ہے اس کو سکتی کے ساتھ مطلب پریس کرتے ہوئے اس کو ایک دم سمودھ کر لینا ہے ہاتھ سے اس کے بعد اس طریقے سے اس طریقے کی شیپ دے دینی ہے خجور والی ٹھیک ہے بہت آسانی سے ہو جائے گا اس میں آپ کو کوئی محنت نہیں کرنے پڑے گی اسی طریقے سے ہمیں ساری کی ساری خجوریں تیار کر لینا ہے اور دوسری طرف ہمیں آئل کو گرم ہونے کے لیے رکھ دینا ہے آئل کو تیز گرم نہیں کرنا ہے بلکل ہلکے میڈیم گرم کرنا ہے اس کو ہلکا میڈیم اور اسی میں اس کو ہمیں فرائے کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہو کتا گرم ہے یہ بس اسی مطلب اسی سٹیج پر آپ کو اس کے اندر ساری خجوروں کو ڈال دینا ہے اب اس کو ایک دم میڈیم فلیم پر ہمیں اس کو فرائے کرنا ہے میڈیم فلیم پر جب ہمیں اس کو فرائے کریں گے تو یہ پوری طریقے سے اندر تک اچھے سے یہ فرائے ہو جائیں گے پک جائیں گے اور اس کا جو کلر ہے وہ بھی ڈارک نہیں ہوگا اگر تیج آنچ پر ہم اس کو کریں گے تو یہ باہر سے تو اس کا کلر جو ہے ڈارک ہو جائے گا لیکن اندر سے یہ کچھی رہ جائیں گی تو اس لئے ایک دم ہلکی فلیم پر اس کو جو ہے ہمیں فرائے کرنا ہے اور اب دیکھ سکتے اس کا کلر آنے لگا ہے بہت ہی زیادہ اچھا سا اب کی نئی چار سے پانچ منٹ لگیں گے آپ کو اس میں آرام سے جو ہے فرائے ہو جائیں گی اب ان ساری خجوروں کو ہمیں آئل سے باہر نکال لینا ہے آپ دیکھ سکتے ہو کتنے اچھے سے یہ فرائے ہو چکے اور کتنہ اچھا کلر آیا ہے اس کا بلکل یہی کلر ہمیں چھے اس سے زیادہ ڈارک مت کرنا بلکل اچھے نہیں لگیں گی تو اب ان کو جیسے یہ فرائے ہو جاتی ہے اس کے جسٹ بعد ہم نے جو چاشنی تیار کیتی جو ہم نے چینی گھول کر کے رکھی گی تھی چاشنی بنای تھی اس کے اندر اس کو ڈال دیں گے اور اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے ایک سے دو منٹ اس کے اندر رہنی بھی دیں گے اس کو تو یہ تیار ہو چکی ہیں بس ان کو جو ہے اب ہمیں نکال لینا ہے ایک برتن میں اور آپ کی خجوریں تیار ہو چکی ہیں یہ سچ میں بہت زیادہ ٹیسٹی لگتی ہے ان کو تھوڑا سا تھنڈا ہونے دینا اس کے بعد کھانا آپ کو کتنے مزے آج ہیں گے بہت پسند آئے گی آپ کو یہ تو اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کرنا آپ کو ہمارا ویڈیو کیسا لگا ضرور بتانا کمنٹ کر کے ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیز 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 ہماری ویڈیو کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اگر آپ نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہماری چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ ہمیں سپورٹ مل سکے اور آپ دیکھیں یہ جو ہے بالکل اس کا جو فائنل لک کتنی زیادہ یہ ٹیسٹی لگ رہی ہے ترس می یہ بہت زیادہ پسند آئے گی آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی اس کو ایک بار تو ضرور ٹرائے کرنا آپ اس کے فین ہو جاؤ گے سچ میں تو اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کرنا اور آپ اگر اور کوئی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہو کسی چیز کی جو آپ کو نہیں آتی ہو کمنٹ کر کے ضرور بتانا کیسے لگی اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے با بائی